اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت عبو بکرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنیلٹی ہے انہیں بھی اپنے ذریعہ ماش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑا ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں توس ہونا نیچے دیکھیں توس ہونا دائیں دیکھیں توس ہونا بائیں دیکھیں توس ہونا مسلحہ اٹھائیں توس ہونا داتالور کشور مانون میں لگتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے لیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوئا تھا آپ رماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنا اس کی جڑے بھی سونے کی ہوگئے سارا ساری سونے کا ہوگئے ہیں اب وہ جواناں وہ مٹی اٹھانے کے لیے کی چلی تو نیچے دیکھا توس ہونا زمین سونے کی ادر ہے یہ کیا ہوا دائیں دیکھا توس ہونا بائیں دیکھا توس ہونا تو گیش کی گریوی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگ اسے چندہ کی ملتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو 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 یہ لوگ نمبر ہے تو پھر ہم یہ کہنے میں ہاگ بہ جانے میں ہے کہ اگر سیدنا مبکر کا یہ سٹیٹس ہے توہ دے بابے تھے شاہی کوئی نہیں توس ہونا اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں تھی ایک نارمل زندگی تھی اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے توس ہونا توس ہونا تھی پیش ہی نہیں کر سکتے حالی بھائی سچ سچ بتائیں آپ نے سما ٹی وی پر آنے کی کتنی فیس لی ہے میرے بھائی ہم نے کیوں فیس لینی ہے میرے بھائی ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ فیس لے کے اس طرح کا کام کیا جائے تیکھیں سورہ ہوت کے اندر تو سپیسیفک لی باقی سورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیم السلام کے بارے میں یعنی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کیا جتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالی نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے حالانکہ ایک دفعہ بھی اللہ تعالی کا بات کر لینا کافی تھا لیکن ہر پیغمبر کے ساتھ یہ آیت رپیٹ ہوئی ہے پہلے ففٹی ون نمبر پہ آئی ہے سورہ ہود میں حضرتِ ہود علیہ السلام کے لیے پھر بعد میں باقی پیغمبروں کے لیے بھی یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس سبلی کے بس تم سے کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا ان اجریہ الا علی اللذی فطرانی میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم اکل نہیں رکھتے یعنی اکل سے کام لو کہ اگر میں دنیا بھی کوئی منفیت نہیں چاہ رہا اس دعوت و تبلیغ کے عوض اللہ کا تعرف کروانے کے عوض تو سمجھ لو کہ میں خالصتاً تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں تمہارے جتنے سردار ہیں قوم کے بڑے ہیں وہ تو تم سے منفیت چاہتے ہیں جبکہ پیغمبر یہ کہتے ہیں ہم کوئی منفیت نہیں چاہتے یہ منفیت اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا تو یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام معافضے کے بغیر کریں البتہ جب ٹوٹلی دین کے حوالے سے لوگ وقف ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ظاہر ہے کام کاش تو چھوڑنا پڑتا ہے میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا پہلے تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے مکہ کی امیر تنین عورت سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ ان کی بیوی تھی لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہ کام خود اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کو سب کام چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے مشن کرنا ہے اگر یہ پار ٹائم جواب کے طور پر کرنا ہے پھر تو آپ کرتے رہے لیکن اس سے کوئی دنیا میں تمدیلی نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ اسے مشن کے طور پر اڈاپٹ نہ کریں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال ہی میں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے پھر صورت الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا پانچوہ حصہ آہل البیت کے لیے رکھ دیا نبیل اسلام کے رشتہ داروں کے لیے آپ کے مہمانوں کے لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جہدادیں نہیں منائی ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر سب کچھ کی ہے یعنی آپ ایک امیر ترین عورت آپ کے عقد میں ایک ڈائنمک لائف اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عالم دین یا مذہبی پیشوا سٹوڈنٹ کے طور پر ہوتا ہے تو بچارہ سائیکل پر ہوتا ہے جب وہ علادہ سے اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی آ جاتی ہے بنگلے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں ڈرائیور بھی سیکیورٹی گارڈز بھی رکھ لیتا ہے نبیل اسلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تو فاقوں پر نوبت آ گئی اور یہ فاقے آپ کی وفات تک رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانس چلتی رہے روح اور جسم کا رشتہ پر قرار رہے اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ہم معیشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی اور دو کالی چیزوں پر خجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا خجور بھی کوئی پیٹیاں نہیں خجور کی دو خجوریں صبح دو شام کو ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح ایک شام کو ریگستان والے علاقے کے اندر پانی کو لے کے آنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا ہم تو جس وقت بھی اٹھیں تو جا کے پانی پی لیتے ہیں فریج سے نکال کے یا بودوں میں سٹور کیا ہوتا ہے اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا مٹکے دور دور سے بھر کے لائے جاتے تھے ایک پانی کا پیالہ بھی صبح کے وقت مل جائے ایک شام کے وقت تو یہ غریمت ہوتا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانِ نبوت کے بعد آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ آگئے تھے ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو لوگ وقف ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین سے نہ ہو ہم کہتے ہیں ہو لیکن سبسسٹنس لیول پہ گزار ایک علاق جہدادیں نہیں بنا سکتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب خلیفہ بنائیں گے تو انہوں نے صحابہ اکرام سے کہا دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دیئے تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا تو پھر صحابہ اکرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنیلٹی ہیں انہیں بھی اپنے ذریعہ معاشر کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا دائیں دیکھیں تو سونا بائیں دیکھیں تو سونا مسلح اٹھائیں تو سونا داتا علور کشف ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا سارے سونے کا ہو گئے اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے دیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر ہے یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیم آپ ڈانڈے ہیں اور کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے آئی نہیں جہاں تھا کہ نظر جاتی سونا ہی سونا ہے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ بابا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا جواب بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو ہریو یہ روم نمبر ہے تو پھر ہم یہ کہنے میں ہاگ با جانے میں نا کہ اگر سیدنا ابو بکر کا یہ سٹیٹس ہے تو توڑے بابے تے شاید کوئی نہیں تو سونا اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں تھی ایک نارمل زندگی تھی اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں تو سونا تو سونا تے پیش ہی نہیں کر سکتے دوسری خیر یہ سبسسٹس لیول پہ دین سے لینا ہم اسے اس اعتبار سے علماء کے حق میں جائز سمجھیں لیکن جدادیں بنانے وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی آپ نے وہ سمہ ٹی وی والا پوچھا تو مجھے موقع مل جاتا ہے چھکا مارنے کا یہ بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی میرے بھائی ہماری اللہ کا شکر ہے کہ جتنے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں ان سے زیادہ ہیں ایون ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہے نا ان کی بیورشیپ بھی ہمارے عام چھوٹے جو سٹوڈنٹس کے چینلز ہیں ان سے بھی کام ہے اوفیشل کو تو آپ چھوڑ دیں اور اس میں میں یہ بھی کلیر کر دوں بعض لوگوں نے ہماری تو ہر بات کوئی لوگ پکڑے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں یار چاہے وہ کوئی شریح مسئلہ ہو یا نہ ہو خام خواہ اسے گناہ بنا کے میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی علی بھائی تو کہتے تھے کہ ٹی وی چینل پر میں نے نہیں آنا میرے بھائی میں نے جو کہا وہ یہ چھڑا یہ جملہ تو میں نہیں بولتا تھا میں کیا کہتا تھا میں یہ کیا کہتا تھا کہ ٹی وی چینل پر آنا حرام ہے نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ٹی وی چینلز ہماری باتوں کو سینسر کر کے چلاتے ہیں اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ادھوری بات پیش کرنے کی اس سے الٹا ہماری دعوت کی بدنامی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ٹی وی چینل اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہماری بات کو دھوڑا کر کے پیش نہ کریں اور جو بات ہم پہچانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں یہ تو ایمپلائیڈ ہے اس کے اندر میری وہی ایک شرائط ہے کہ بات سینسر نہ ہو نمبر ٹو عورتوں آلائن ٹریکشن کو ہی نہ ہو اور نمبر تھری میں سٹوڈیو میں نہ جاؤں آپ کو پتہ سیکیورٹی ایشیوز ہیں میرے ساتھ یہ تینوں شرائط انہوں نے پوری کر دی تو اللہ کے شکر ہے میں نے اس کے لیے اگر ہی کیا خیر یہ ان کی بھی ضرورت تھی اس حوالے سے کہ اس مسجد والے ایشیو کے اوپر سارے مقادم فکر کے علماء آپ کٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں نظر آیا کہ اگلا نمبر بارہ لگ جانا ہے تو اپنے مفادات کی خاطر جس طرح پالٹیشنز کٹھے ہو جاتے ہیں نا ایک دن پہلے اپنی طرحیں بڑھوا لیتے ہیں پارلیمنٹ کے وہ مدت پوری ہونے سے پہلے تو منٹیلٹی وہی ہے آپ دیکھ لیں ان میں بھی وہی ہے اب ان کو وہ احادیث جو جگہ کو غصب کرنے والی ہیں وہ ساری بھولی بھی ہیں اور اپنی مرضی سے باطل تعویلات پیش کا ایسی صورتحال میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات امت تک پہنچائے کیونکہ یہ دلیری کا دام ہے مجھے بتائیں یہ دلیری کسی بریلوی دیوبندی ایل ادیس نے تو نہیں کرنی کیونکہ لوگ کہیں کہ اچھا تیرہ بھی فنانا مدرسہ فیرسانو پتا ہے کچھ بڑھے آئے پتا ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتا ہے اس لیے سارے کٹھے ہوگئے ڈرتے ہیں کہ کل کو ہمارا نمبر نہ لگتا ہے چلیں اللہ کا شکر ہے کل تک تو یہ ایک دوسرے کی مساجد کو یہود و نصارہ کے گرجے کہتے تھے نماز پڑھنے کو مکروع تحریمی واجب علیہ آدھا کہا کرتے تھے اب اس کے اندر ان کو مسجد کی حرمت یاد آگئی ہے ان کی مسجدوں کو تو مسجدیں مانتے ہی نہیں تھے وہ تو چلے اس شرم میں سے ایک خیار یہ تو نہیں کیا تو مجبوراً اس حوالے سے کسی کو تو دلیری کے ساتھ یہ سٹانس رکھنا تھا انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اس سے پہلے میری کراچی انسیڈنٹ جو یہ مسجد والا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو آلیڈی اپلوڈ ہو چکی تھی وہ دیکھ چکے تھے انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ نے میری ویڈیو دیکھ لیا انہوں نے کہا جی ہم تو کئی سانوں سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ دیکھ لیں میں نے اس میں اتنا ہارڈ سٹانس لیا ہے تو آپ کا اگر چینل یہ ساری چیزیں چلا سکتا ہے تو پھر میں آتا ہوں ادر ویڈیو تو آنے کی ضرورت نہیں تو آپ کی ضرورت ہے میرے تو اس میں کوئی فائدہ والی بات نہیں ہے انہوں نے کہا جی آپ صرف یہ کریں کہ آپ نے کسی مقتب فکر کا نام نہیں لینا کسی عالم دین کو بائی نیم مینچن نہیں کرنا جنرل بات کرنی ہے اس طرح اگر کسی ریاستی دارے کا ذکر بھی کرنا ہے تو ایک ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا میں نے کہا وہ تو ہم پہلے بھی نہیں کرتے ہیں غلطی تو غلطی ہے اتنی ہائیلائٹ کر دیتے ہیں بل اس میں انہوں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کیا وہ آپ مطلب لائی پروگرام آیا تھا ریل ٹائم اپلوڈ بھی ہوا پھر بعد میں کوئی انہوں نے کٹنگ اس میں نہیں کیا